ایکسل میں چارٹس کی کیا اہمیت ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ مائکروسافٹ ایکسل 2007 میں نے اوپن کیا اور ایکسل 2007 کے اوپن کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس مائکروسافٹ ایکسل 2007 کی اوپن ہو گئی آج ہمارا جو مین ایشو ہے یہ جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں چارٹس ان مائکروسافٹ ایکسل اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس اوپشن کو بڑے دھیان سے دیکھے گا کیونکہ ایکسل کی بہت بڑی طاقت میں سے ایک طاقت جو ہے وہ اس کے چارٹس بھی ہیں آج ایکسل کے چارٹس اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ہائی لیول پروگرامز میں لائک سی شارپ ویجول بیسک جاوا تک پر بھی ایپلٹس میں جاوا کے بھی اس کے چارٹس ایکس مائکروسافٹ آفیس کے چارٹس کو جو ہے وہ انیلیسز کے حوالے سے جو ہے وہ پریفرنس دی جاتی ہے آج کل ویب ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ویب انیلیسز کے حوالے سے ایکسل کے چارٹس ہوئے ہیں یہ اپنی پہچان خود دیں تو کیسے یہ چارٹس ورک کرتے ہیں یا ان کی فنکشنلٹی کس طرح سے ہوگی یا ہم انہیں کس طرح سے پرفارم کریں گے آج اس ایشو کے اوپر ہم نے تھوڑا سا بات کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں میں نے جسٹ یہاں پر جا کر لکھ دیا ایک سادہ سا چارٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر فردر آپشن کو جو ہے وہ ایکسپلور کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں میں نے کہا یئر انٹر کر دیتا ہوں نائنٹین نائنٹی سے نائنٹی ون ٹو آن ورڈ میں یئر انٹر کر لیتا ہوں تو آپ سب کو پتا ہے کہ کنٹرول دبا کر میں ڈریک کر لوں تو یہ دس سال میرے پاس جو ہے وہ آگئے ہیں میں نے یہاں کلک کیا آج سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایفیشلی کام کیسے ہوتا ہے یعنی فاسٹ وے سے میں ورکنگ کس طرح سے پرفارم کروں گا تو یہاں گئے جی یہاں جا کر آپ کہہ دیں یئرز ہیں مجھے اس کے اوپر پروڈکشن چاہیے تو دیکھیں میں نے یہاں پر رائٹ کلک کیا اور انسرٹ رو بعد میں ایک رو انسرٹ کر دیا علاقے میں بھول گیا تھا تو میں نے یہاں پر جا کے فیلہ لکھ دیا پروڈکشن دو سیلز کو میں نے مرچ کرنا ہے سلیک کیا میں نے یہاں جا کے کر دیا پروڈکشن اور یہاں میں نے لکھ دیا imports آگے exports لکھوں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن فیلحال میں یہاں imports کی کچھ value لیتا ہوں in thousands سپوز کہ یہ ہماری imports تھیں جو کہ ہم نے پرفارم کی کسی بھی سال کے حوالے سے ٹھیک یعنی فرسٹ و فال جس بھی data کا آپ کو چارٹ بنانے آپ کو وہ data اپنے پاس mention کر لینا یہ میرا data ہے میں نے اس کو یہاں پر mention کر لیا اب اس data کا چارٹ بنانا ہے it's a very easy step that you just go to insert option اور یہاں سے جا کر آپ چارٹ کی option پر click کر دیں میں insert میں گیا اور میں نے یہاں جا کر دیکھا تو مجھے نظر آئیں کافی زیادہ options ٹھیک ہے آپ سب کو پتا ہی ہے تو ایک بڑی موٹی ساری group box ہے آپ کا چارٹ کے نام سے اور بڑی healthy option نظر آرہی ہے یہاں پر کافی زیادہ options ہیں اس کے اندر چارٹ کے نام سے ایک تو طریقہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے بتاؤں کہ column chart ہوتا ہے line ہوتا ہے but i just go to the click trigger chart کی option میں نے open کر لی ہے تو یہاں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے پاس 11 طرح کے چارٹ ہوتے ہیں column chart line chart pie chart bar chart area chart scatter chart scatter diagram بھی بولتے ہیں stock chart surface chart donut chart bubble chart اور radar chart تو یہ basically آپ کے پاس one two three four five six seven eight nine ten eleven eleven different categories ہیں جو کہ available ہیں اگر آپ office کا کوئی پرانہ ورین پڑھ رہے ہیں تو office کے پرانے ورین پر یہ categories 13 ہوا کرتی تھے وہاں پر آپ کو دو جو basically اب ہے وہ ابھی بھی اس میں ایک آپ کی پیرامیڈ ہے یہ پیرامیڈ کے نام سے ہوا کرتی تھی اور ایک آپ کی جو ہے وہ cylinder کے نام سے ہوا کرتی تھی جن کو بعد میں تمام کو column کے اندر ہی ایڈجسٹ کر کے ایک ہی category بنا کے total categories کی تعداد 11 کر دی گئی ہے اب آگے دیکھیں اور کیا ہو سکتے ہیں manage templates ہیں templates کے پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بنے بنائے جو templates ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ اس کے manage template کرنے پر آپ اس کے templates دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انہی چارٹ کے لیے اپنے data کی نویت کے مطابق کوئی چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں سے templates پر کلک کر سکتے ہیں اس کے manage template پر میں نے کلک کیا ہے جسے اس کی option جو ہے وہ slowly and steadily میرے پاس open ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چارٹ بنا ہوں تو وہ چارٹ میرے پاس automatically بن جائے اس کی shortcut keyf11 ہے تو automatically وہ آپ کے پاس جو آپ کی category ہے وہ آپ کی option بن جائے ابھی دیکھیں میں نے کوئی templates رکھے نہیں ہوئے ایک path open ہو گیا یہاں پر see documented settings, application data, microsoft templates اور charts تو یہاں میں اگر download کر کے different charts templates رکھ لیتا ہوں تو اس سے ملتے جلتے میرے جو charts ہیں وہ میرے پاس available ہو جائیں گے but fill وقت ابھی ہم نے کیوں کہ ایسی کوئی option نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں جب بھی میں chart بناتا ہوں میں آپ کو just f11 press کر کے دکھاتا ہوں میں نے جیسے ہی f11 press کیا میرے پاس default options کے ساتھ ایک chart جو ہے یہ بن گیا میں کوئی setting نہیں کرنی پڑی میرا chart بالکل ٹھیک تھاک میرے پاس available ہے chart کے نام سے available ہے آپ سب جانتے ہیں shift f11 press کر کے آپ کوئی بھی sheet بنا سکتے ہیں اسی طرح آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ f11 کر کے آپ کسی بھی وقت کوئی chart جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اب question یہ آتا ہے کہ اگر اس طرح chart بن جاتا ہے تو مجھے sub options کی کیا ضرورت ہے یاد رکھیے کہ client کی requirement مختلف ہو سکتے ہیں مثلاً اب ہم باری باری ان requirement کو دیکھتے ہیں اس option کو delete کر دیتے ہیں اور یہاں سے select کرتے ہیں insert chart کی option اب دیکھیں میں نے click کیا تھا تو direct bar chart بن گیا تھا بن گیا تھا نا column chart bar direct آ گیا تھا تو میں یہاں سے اگر pie chart select کر کے اس کو default کر دوں گا تو f11 press کرنے پر آپ کا pie chart بنے گا تو یہ وہ option ہے set as default chart کے کون سا chart آپ نے بنانا ہے basically chart بنانے کے چار main steps ہیں پہلا step جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ insert chart آپ کو کس طرح کا chart جو ہے وہ آپ کو بنانا ہے یا آپ اپنے ڈٹے کے لیے کس طرح کا chart جو ہے وہ develop کرنا چاہ رہے ہیں دوسری جو option ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے اوکے کر دیں یہ آپ کا پہلا step اور آپ کا chart آپ کے پاس موجود ہے but suppose کہ میں نے جب chart بنایا میں نے insert chart کے اوپر click کیا chart select کیا like column chart select کیا اوکے کرتا ہوں تو میرے پاس یہ chart کچھ اس طرح سے بن ہے اگر آپ اس chart کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے نظر تو آ گیا بٹ یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس نے خود ہی دیکھا میں نے select نہیں کیا تھا data اس نے یہاں دیکھا کہ یہ جو خالی area یقین پروڈکشن کے نیچے دو چیزیں ہوں گی پروڈکشن اور ایک جو بھی خالی ہے ٹھیک ہے؟ اگر میں یہاں جاتا ہوں میں یہاں پہ export کرتا ہوں EXPORT جو مرضی لکھتے ہیں دیکھیں اب آپ اس میں click کر دیں دیکھیں بار بن رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس جو export والی list تھی وہ automatically بن چکی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم نے یہاں کچھ نہیں بنانا ابھی ہم simple production کی بات کر رہے ہیں مجھے ایک بنانا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ range ٹھیک نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز یہ دیکھیں یہاں year لکھا ہوا رہا ہے یہ جو headingز آ رہی ہیں یہ غلط آ رہی ہیں یہاں سے data نہیں data یہاں سے شروع ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے range یہ بھی نہیں آنے چاہیے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک کیا جائے دوسرا step ہے کہ آپ کسی بھی chart کو جب select کریں گے نا chart tools آ جائیں گے اس کے design میں آ جائیں design میں پہلا step تھا chart type آپ کس طرح کا chart لینا چاہتے ہیں یا کس طرح کا chart بنانا چاہ رہے ہیں دوسرا step کہ chart کو as a template آپ save کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یاد ہے وہاں پہ پہلے کوئی template save نہیں تھا کیونکہ میں نے کوئی template بنائے نہیں تھا آپ as a template save کر سکتے ہیں next option ہے کہ آپ دوسری option data کس data کا chart بنانا ہے پہلے میں یہاں سے چلتا ہوں کہتا ہوں select data ابھی دیکھیں یہ already selected ہے میں نے select data پہ click کیا میں اس data کو delete کر دیتا ہوں اس کو edit کرتا ہوں ختم کرتا ہوں دیکھیں پیچھے chart ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے data already select نہیں کیا تو بھی کوئی issue نہیں ہے میں یہاں جاتا ہوں میں جا کر کہتا ہوں select data chart range chart data range i just select this whole data میں نے یہاں سے اس data کو select کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ کا chart جو ہے بن گیا پہلے option کہ chart کا data لیکن sometime ایسا ہوتا ہے ہم اس کا ایسے چاہتے ہیں کہ یہ بھی سال gap کے ساتھ بن رہے ہیں یہ کٹھے بن جائے تو دیکھیں اب یہ آپ کے پاس الگ الگ سیریز شو کر رہے ہیں پہلے کے لیے پہلی ویلیو ہے دوسرے کے لیے دوسری تیسرے کے لیے تیسری چوتھے کے لیے چوتھے اور chart کے لیے آپ کی جو option آ رہی ہے وہ آپ کی کونسی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ یہ imports شو کر رہا ہے جو کہ chart کے headings بھی imports کے نام سے آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نیچے category x-axis کے long لکھا ہوا نظر آ رہا نا labels آ رہے ہیں یہاں پر سال لکھے ہوئے آنے چاہیں گے یہ والے years آنے چاہیں گے تو یہی پہ میرے پاس option ہے آپ edit پہ جائیں بٹ یاد رکھئے کہ یہاں سے select نہیں کرنا اگر آپ یہاں سے select کریں گے نا تو پہلے نمبر پہ year لکھا ہوا آ جائے گا تو مجھے یہاں سے نہیں select کرنا مجھے وہاں سے select کرنا ہے جہاں میرا data ہے تو میں نے یہ data select کر دیا 1990 آپ کے پاس لکھا ہوا آگیا clear ہے سب کو میرا دوسرا step مکمل ہوا کہ select data source data کہاں سے pick کر کے لانا ہے جس کا آپ نے chart بنانا ہے اب suppose کہ میں نے ok کر دیا مجھے یاد آیا کہ یہاں میری exports بھی موجود ہے exports لکھ لیتے ہیں exports dummy سی data جو ہے یہاں پر ڈال دیتے ہیں یہ میں نے کوئی data یہاں پر enter کر دیا ٹھیک ہے اب کل کو میں اپنے chart کے اندر ایک نہیں بلکہ دو سیریز سے data لینا چاہتا ہوں تو جب میں دو سیریز سے data لینا چاہتا ہوں تو پھر مجھے obviously اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا مجھے اپنے data کو prominently adjust کرنا پڑے گا تو میں نے یہ کیا کہ میں نے دوبارہ design کی option میں گیا select data پہ گیا اور یہاں سے add کا button دبا دیا جیسے میں نے add کا button دبایا اب مجھے پوچھڑا ہے سیریز کا نام کیا ہے میں نے کہا exports میں نے کہا نہیں یعنی لکھا نہیں بلکہ میں نے اس cell کا link دے دیا ہے بلکل اسی طرح سیریز کی values کہاں پہ ہیں تو یہاں پر جا کر میں نے اس سیریز کا link دے دیا اوکے کا button پرائس کیا تو دیکھیں آپ کے پاس آپ کے data کے ساتھ ساتھ سیریز automatically adjust ہو گئی اب اس کے لئے category وہ کیسے label کیسے کر رہا ہے exports کے لئے import کے لئے تو وہ اس طرح ہی کر رہا تھا export کے لئے ایسے کر رہا ہے one two three میں اس کو بھی جا کر year سے show کروا دیتا ہوں اب دونوں کے لئے وہ data ایک جیسا ہے پہلے میں نے بنایا تھا simple column and chart اب میں نے بنایا multiple column and chart دو یا دو سے زیادہ سیریز کے لئے جب ہم chart بنائیں گے تو وہ multiple column and chart جو ہے وہ کہلائے ٹھیک ہے جی اگر کوئی data hidden ہے یا empty cells ہیں تو ان کو show کرے یا نہ اس کے لئے یہاں سے settings ہیں میں نے فیلال اوکے کر دیا دو steps میرے مکمل ہو گئے chart بن گیا ہے لیکن نا chart کوئی وہ کہتے ہیں نا اٹریکٹیو لک میں نہیں آرہا اب میں چاہتا ہوں خوبصورت سے اس کے لک جو ہے وہ ہو جائے اس کا make over کر لیتے ہیں لیکن make over سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ کیا میں چاہتا ہوں یہاں ہونا کیا کیا چاہیے اس option کو کہتے ہیں chart کی options formatting سے پہلے میں چاہتا ہوں یہاں نا اس کے اوپر heading آنی چاہیے ابھی فیلال heading نہیں آرہی ہے اگلا step آتا ہے chart کا layout بتائیں chart اس طرح ہے کس طرح کا chart کے خندو خوال کس طرح کے ہے chart دیکھنے میں کس طرح کا نظر آتا ہے اس کے legend کی ساتھ پہ ہے bottom میں اس کے بھی label ہوتے ہیں sometime آپ نے charts دیکھیں ہوں گے ان کے x-axis پہ بھی label لگا ہوتا ہے کچھ charts ہوتے ہیں ان کے y-axis پہ label لگا ہوتا ہے کچھ کے اوپر title ہوتا ہے تو یہ بنے بنائیں نا کچھ آپ کے patterns آپ کو مل جاتے ہیں آپ یہاں سے انہیں باری باری slack کر کے دیکھیں دیکھیں اس میں اس طرح سے آ گیا ہے اگر میں اس پہ click کرتا ہوں یہ اس طرح سے آ رہا ہے اگر میں اس پہ click کرتا ہوں یہ اس طرح سے آ رہا ہے میں دوسری category میں جاتا ہوں اس طرح سے آ رہا ہے ساتھ series بھی آ گئی ہے نیچے data label بھی آ گیا ہے تو chart کے ساتھ آپ کی یہ different look ہے جس طرح آپ اپنے chart کو show کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ جا کر show کروا سکتے ہیں تو جو بھی look آپ کو پسند ہے وہ وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں میں نے فیلال یہ کہا کہ میں chart کے data میں جاتا ہوں اور یہ جو export والی series ہے یہ مجھے پسند نہیں آ رہی ہے اگر تو آپ اس کو edit کرنا چاہتے ہیں تو edit پہ click کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پسند ہی نہیں ہے تو آپ اسے remove کر دیں لیکن sometimes ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے boss آپ کو کہے کہ جو ہماری export ہے یہ پہلے نظر آنی چاہیے import بعد میں نظر آنی چاہیے ابھی دیکھیں بات اُلٹ نظر آ رہی ہے تو آپ یہاں سے اس کا لیول اوپر کر سکتے ہیں اوپر کریں دیکھیں میں نے لیول اوپر کیا ہے کیا ہوا ہے آپ دیکھیں آپ کا جو باکس ہیں بارز ہیں وہ اوپر آگئے ہیں نیلے والے جو ہیں بات میں آگئے ہیں نیلے والے شو کرتے ہیں imports کو یعنی آپ کبھی بھی اس کو reorder کر سکتے ہیں لیکن میں فی الحال یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئے ہی نا تو آپ یہاں جا کے اس کو remove کر دیں تو اب آپ کے پاس ایک box جو ہے وہ رہ گیا ہے اور اس کی ہمیں کرنی ہے settings تو میں settings میں جو option چوز کر رہا ہوں میں نے یہ والی چوز کر لی ہے اور اس پہ چوز کرنے سے مجھے یہ ہوگا کہ مجھے x-axis کے long label ملے اس پہ click کریں f2 اس کی shortcut کی ہے یہاں جا کر آپ years type کر دیں میں نے years لکھ دیا اسی طرح x-axis کے long آئے اور یہاں جا کر آپ اس کو type کر دیں ایمپورٹس ہیں یہ ایمپورٹس ہیں اور آگے بریکٹ میں کر دیتے ہیں in thousands ٹھیک ہے بریکٹ کلوز کر دی thousands بریکٹ کلوز اور یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے اب heading جو ہے وہ میں نے دینی ہے production تو میں نے heading کو یہی center میں رہنے دینا فیلال اور اس کو جا کے select کر کے آپ اسے مٹا دیں اور اسے کر دیں production اور یہ آپ کی legend کی آ رہی ہے یعنی نیلے رنگ کی بارٹ شو کر رہی ہیں تو وہ آپ کے پاس یہاں باقی چیزیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو save کر لیتا ہوں project save کر لیتے ہیں فیلال تاکہ کل کو کبھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کی fluctuation ہوتی ہے تو آپ کا data waste نہ ہو کیونکہ اب آپ اس کے اوپر کافی حد تک کام کر چکے ہیں save in میں جاتے ہیں اور جا کر ہم اس کو save کر لیتے ہیں کس نام سے next stop پر میں اس کو save کر لیتا ہوں chart کے نام سے just go there and use charts 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 کے نام سے میں نے اس کو save کر لیا یہ میرے پاس save ہو گئی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے تھوڑا سا workout ہم نے یہاں adjust کر لیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی settings وغیرہ جو ہیں وہ میں نے یہاں پر perform کر لیا ہے اب آپ اور chart changing چاہتے ہیں مثلا یہ خوبصورت نہیں لگ رہا اگلی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں chart styles یا chart formatting options chart formatting میں اس کے different designs ہیں اب آپ کو جو design پسند ہے وہ یہاں سے آپ select کر لیں جت بھی بار کو آپ نے select کرنا ہے وہ آپ یہاں سے select کر لیں یا اس کے لئے اپنی working select کر لیں تو میں یہاں جا کر جو بھی آپ کو workout چاہیے تھا وہ یہاں سے میں نے select کر لیا یا یہاں سے میں نے implement کر لیا تو جس طرح سے بھی آپ کو یہ چاہیے وہ آپ یہاں سے select کر لیں i love to use this one at that time so میں نے یہ choose کر لیا ٹھیک ہے یہ تو تھے بنے بنائے styles آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے آپ اس پہ گئے آپ نے click کیا اور وہ آپ کے پاس style آپ کو available ہو گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ذرا further options کی طرف further options میں یہ ہے کہ اس پہ right click کریں اور chart کی options میں آ جائے ایسے کر لیں یا آپ کے پاس یہاں format کی option ہے format میں سب سے پہلے ہے chart area میں نے یہاں سے click کیا میرے پر کافی چیزیں آ رہی ہیں chart title پہ click کرتا ہوں دیکھیں یہاں automatically select ہو گیا F2 دبایا اور میں یہاں پر change کر سکتا ہوں جو میں ارزی میں لکھ لوں لیکن فلحال میں یہاں پہ جا کر کہتا ہوں production production information یہ میں نے select کر لیا اس کے بعد یہ میرے پاس آ گیا جی ٹھیک ہے next میں نے click کیا کسی اور area پر آپ یہاں سے باری باری select بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ manually بھی click کریں یہ دیکھیں اوپر select ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو change کرنا ہے میں نے اس پہ click کیا right click color change کرنا ہے وہ آپ یہاں سے بھی fill کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جو بھی color آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں سے select کر لیں now we have more control آپ fill بھی کروا سکتے ہیں pictures بھی لگا سکتے ہیں آپ gradient colors بھی دیکھ سکتے ہیں just like ms word and excel آپ اس کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی pattern design آپ کو پسند ہے وہ choose کر لیں but what i do i just right click and go to format data series آپ اس کی formatting options میں آجو اب دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے fill solid fill gradient fill picture automatic ایک ہی دفعہ بتاؤں گا بار بار نہیں بتانا ہے سامنے دیکھنا ہے gradient fill دیکھیں یہاں پھلے solid fill solid fill کی option میں inverse if negative مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی fill اس کی بات میں بات کرتے ہیں میں نے یہاں کلک کیا میں fill color change کر کے use کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں transparent وہ پیچھے والی چیزیں نظر آئیں تو اس کو تھوڑا سا transparent کر لیں اب یہاں آپ کو دیکھیں اس کے نظر نظر آ رہا ہے آ رہا ہے نظر اب یہاں پہ آپ grids جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو working ہے وہ آپ کر سکتے ہیں continue کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں کہ آپ میرے پاس دوبارہ سے کیسے میں گیا تھا right click یہاں سے آپ plot area change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں right click کیا تھا جس کے اوپر right click کریں گے اگر اس کو slack کر کے آپ right click کرتے ہیں تو اس کی properties آپ کے پاس آ رہی ہیں اس پر اندھا آپ fill کرنا چاہ رہے ہیں gradient کی بات ہم کر رہے تھے gradient آپ دو کلر کا مجھے بنانا ہے تو باقی سارے remove کر دیں اور دو کلر آپ میں لیے پہلے والے کو آپ step 1 پہ لے جائیں اور دوسرے والے کو آپ step 2 پہ لے جائیں پہلے والے کا کلر جو ہے وہ آپ جا کر change کر کے کر دیں white اور دوسرے والے کا کلر آپ change کر کے کر دیں yellow تو اس طرح سے آپ کے color effect آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی picture لگانا تو picture پہ click کریں بنی بنائی pictures آپ کے پاس آ رہی ہیں جو بھی picture آپ نے select کرنی ہے وہ آپ select کر دیں جو بھی working آپ نے لینی ہے اگر آپ کسی file سے select کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے بھی جا کے selection کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ available ہو جائے گی stretch کی ہوئی ہے اگر آپ اسے stacks میں لگانا چاہتے ہیں چھوٹی تصویروں کی شکل میں اگر آپ کے پاس units ہیں تو آپ یہاں سے بتا کر کتنے دفعہ اس تصویر کو repeat کروانا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں اگر negative میں ہوگا تو inverse ہو جائے گا it's something else پانچ دفعہ اس کو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں transparency چاہتے ہیں تو آپ اسے کسی بھی وقت transparent کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے اوپر available ہے فیلال میں stretch کر کے close کر دیتا دوسری option بھی دیکھیں border دیکھیں اس کے border ہیں automatic border تھا میں اس پہ solid border لگاتا ہوں اور جو بھی آپ اس کی ورث transparency اگر اس پہ دینا چاہتے ہیں gradient border ہے اگر آپ gradient border لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور border styles ہیں اگر آپ اس کی ورث بڑھانا چاہ رہے ہیں border کی تو وہ یہاں سے آپ بڑھا لیں اگر آپ اس کے outline کو dotted کرنا چاہ رہے ہیں style دینا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے dash styles لینا چاہ رہے ہیں rounded یا flat آپ bevel جو بھی اس کے اوپر implement کرنا چاہ رہے ہیں shadow آپ اس کا بڑھانا چاہ رہے ہیں کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے اس کے اوپر implement کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن اس کے لئے back آپ transparent کر لیجئے گا اگر آپ اس کے 3D effect دینا چاہ رہے ہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں something like this تو وہ بھی آپ یہاں سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں فلالا just using a solid one تو میں نے یہ use کر لیا close کر دیں اگر آپ ساری setting واپس چاہتے ہیں reset دمائیں ok کریں گے تو آپ کے پاس یہ واپس آگیا ہے آپ اگر change کرنا چاہے ہیں تو اپنی مجھ سے change کر سکتے ہیں میں نے بنائے styles available ہیں اس میں سے کس چیز کو select کرنا ہے selection pan on کر کے آپ یہاں سے اس کی باری باری اگر دو تین settings آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے open کر سکتے ہیں size آ رہا ہے اس کا length width کتنی ہے اس کی settings ہیں تو یہ آپ کے پاس options ہیں اگر آپ chart کی type بعد میں change کرنا چاہ رہے ہیں change chart type right click کر کے آپ اس کی type change کر سکتے ہیں میں نے اس کو اس وقت pyramid میں لے لیا ہے اگر آپ مزید change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے line میں بھی لے سکتے ہیں line کی formatting پھر اپنی ہے اس کے اندر جائیں گے اس کی سب options آ جائیں گی اور آپ اور بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جیسے format کے اندر میرے پاس کچھ option ہے اس کے لئے آپ اس سے بات کرتے ہیں lines کے حوالے سے کہ آپ اس کی drop lines دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں سے جہاں اس کے point ہونے چھے line کی بھی نظر آئے ہیں upward ہے downward ہے اگر error bars آپ show کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ جو بھی implement آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ perform کر سکتے ہیں تو یہ ساری options ہیں جو data labeling کے حوالے سے اگر آپ grid lines یادہ show کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے major grid line show کر رہے ہیں آپ یہاں سے minor grid line show کر دیں میں یہ بھی major show کر دیتا ہوں بڑے ڈبے آگئے ہیں اگر آپ minor line show کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی sub lines آگئی ہیں ادھر سے بھی آپ minor لے لیں ادھر سے بھی آپ minor لے لیں تو یہ دونوں آپ اگر show کرنا چاہیں تو دونوں آپ show کرنے کے لئے major and minor کی option choose کر لیں here i also go with the major and minor options تو دونوں چھوٹے اور بڑے ڈبے بھی آپ کو نظر آگئے بعد میں آپ پیچھے والا background ختم کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ options change ہو جائیں گی مثلا chart area یہ chart کا area ہے no color کر دیں اب پیچھے والا color آپ کا chart کا ختم ہو گیا میں اس کو white area نہ دیتا ہوں اگر آپ اس area کی بات کرتے ہیں تو آپ delete دبائیں گے تو جو آپ نے options set کی تھی نہ وہ ختم ہو جائیں گے اب آپ اس کو more clarity دیکھ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں اس کے ضرور کام کروں میں layout میں گیا next میرے پاس access options وہ ہی ہیں آپ الگ سے shape بنا کر بھی add کر سکتے ہیں میں اس کے ساتھ جو ہے data area show کرنا چاہتا ہوں plot area آپ show plot area کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں data labels کہاں لگانے ہیں left پہ center میں right پر وہ آپ یہاں سے اپنی مرضی سے settings کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ implement کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے perform کر سکتے ہیں باقی یہی ہے کہ اسے آپ explore کریں زیادہ سے زیادہ explore کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں option design layout اور format کو جب زیادہ زیادہ explore کریں گے تو آپ کو یہاں پر نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ ملیں گی اور اس کے بعد آپ کوئی بھی implement جو ہے وہ کر سکتے ہیں chart کا نام change کرنا ہے میں کہتا ہوں pro chart تو آپ یہاں سے chart کا نام بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ ساری options ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں اگر آپ alignment کرنا چاہ رہے ہیں مثلا یہ میں چاہتا ہوں ایسے لکھا ہوا نظر آئے تو control one کریں آپ اس کے بعد آپ alignment کی option ہے ابھی middle میں ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں horizontally bottom to top close کر دیں دیکھیں آپ پر اس طرح سے لکھا ہوا